اسلام علیکم دوستو آج کی حدیث شروع کرنے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ان دوستوں کے نام جو ہمارے چینل پر نیو آئے آپ پریز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم حدیث کو زیادہ سے زیادہ عام کر سکیں باب نمبر سولہ ہے حیاء جز ایمان ہے بخاری شریف جلد ون حدیث نمبر چوبیس ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دے کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے باب نمبر سترہ ہے فرمانِ الہی کی وضاحت پھر اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو حدیث نمبر پچیس ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پورے آداب سے نماز ادا کریں اور زکاة دیں جب وہ یہ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے باب اٹھارہ ہیں اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے حدیث نمبر 26 ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سوال کیا گیا پھر کون سا عمل فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا پھر کون سا فرمایا وہ حج جو قبول ہو باب انیس ہے اگر اسلام سے اس کے حقیقی شہرعی معنی مراد نہ ہو بلکہ ظاہری اطاعت مراد ہو یا قتل کے خوف سے کوئی شخص مسلمان کہلوائے تو لغوی حصیت سے یہ اطلاق درست ہے حدیث ستائیس ہے حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعج رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے تھے آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا یعنی اسے کچھ نہ دیا حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے فلان شخص کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر خموش رہا پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا میں نے دوبارہ عرض کیا آپ نے فلان شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر چھپ رہا پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی فرمایا اس کے بعد آپ گویا ہوئے اے ساتھ میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے یہ اس اندیشے کے پیشے نظر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندے مو دوزک میں ڈال باب نمبر بیس ہے سلام کی اشاعت بھی اسلام کا حصہ ہے حدیث نمبر اٹھائیس ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاو آشنا اور ناشنا سب کو سلام کرو اللہ علیہ وآلہ سوب کو سلام کرو